سوال یہ ہے کہ باپ نے اپنی مزید ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا بچوں کا یا بیوی کا جو خرچہ ہے اخراجات ہے کھلانا پلانا دوا دارو پڑھانا لکھانا ان تمام چیزوں میں اس نے پوری سستی کی یا دھوری سستی کی تو وہ اپنے فرائض منصبی میں کتاہی کرنے والا تھا اس نے جرم کا انتقاب کیا قرآن پاک میں دو مقامات پر ہے حدیث میں بھی ہے کہ بیوی بچوں کی اخراجات وہ خامن کے ذمہ ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْبَقَرَىٰ پارہ نمبر دو اور اسی طرح اَرْرِجَالُ قُوَعُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَمَا لَا بَادٍ وَبِمَا عَنفَقُوا مِنَا وَالِهِمَ النِّسَاء پارہ نمبر پانچ تو اپنے فرائض میں کتاہی کرنے پر وہ جرمدار ہے اب باپ بڑا ہے اولاد کو کہتا ہے جو میرے حقوق آپ لوگوں پر ہیں وہ آپ دیں تو جیہاں اولاد کا کام یہ ہے کہ جو ان پر باپ کے حقوق بنتے ہیں وہ اپنے باپ کے حقوق کی ادائیگی کریں تھپڑ کے مقابلے میں تھپڑ نہیں لگانا باپ کی زیادتی کے بدلے باپ سے زیادتی نہیں کرنا باپ ہے یا ماں ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے تو قرآن پاک نے ہمیں فرمایا کہ لَا تَقُلَّهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا قَوْلًا قَرِيمًا اما آپ کو اُف نہیں کہنا جھڑکنا نہیں ہے اور بات کرنی ہے تو انتہائی نرم بات کرنی ہے اللہ ہمیں تفیق دے اللہ ہمیں معاف کرے اللہ ہمیں ہدایت دے ٹھیک ہے یہ ہے کرنے کا کام اگر اس نے اپنے فرائض میں کتاہی کی ہے تو وہ جرمدار ہے اب اس کا یہ کام ہمارے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ ہم مجرم کو دیکھ کر خود بھی مجرم بنیں جرم پر جرم نہیں کرنا تو باپ کے یا ماں کے جو حقوق بنتے ہیں اولاد کے سر اولاد کو چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور پورا کرے باپ نے اچھا نہیں کیا برا کیا کتاہی کی تو اب ہم کیا کریں ہمیں قرآن مجید نے پھر فرمایا کہ اپنے امہ ابا کے لئے ہم نے دعائے رحمت کرنی ہے رب برحمہ ماں کما رب بیانی صغیرہ رب اغفر لی ولی والدیہ اے اللہ میرے امہ ابا پر رحمت فرما اے اللہ مجھے بخیدے میرے والدین کو میرے ابا امہ کو بخیدے یہ تو ہیں دعائیں اور کرنے کا پریکٹیکل کام یہ ہے کہ اولاد کے ذمہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ پوری طرح ان حقوق کو ادا کریں والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کو پائیں اور جنت کے اعلیٰ درجات کو پانے کی کوشش کریں بھلے باپ نے زیادتی کی کہیں ماں نے زیادتی کر دی تو اولاد کا کام یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی زیادتیوں پر ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے بلکہ اسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے ہاں جی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو یہ باپ کے دکھ سکھ کا باپ کی دوا داروں کا باپ کے کھانے پینے کا باپ کے رہن سین کا اولاد پوری طرح احساس کرے اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے اب باپ سے اگر غلطی ہوئی کہیں ماں سے غلطی ہوئی تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ میرا والد میری ماں زندہ ہے تب بھی میں نے اس کے لیے دعائے رحمت و دعائے مغفرت کرنی ہے وہ اگر زیادتی کر کے مر گئے ہیں تو تب بھی ہم نے ان کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے دعائے مغفرت کرنی ہے اتنی رحمت کی دعا کریں اپنے امہ ابا کے لیے اور اتنی مغفرت کی دعا کریں اپنے امہ ابا کے لیے اللہ ان کا جرم ماف کر دے باپ کا جرم اللہ ماف کر دے اور اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے اسے جنت کا حقدار بنائے قبر کے عذاب سے بچا لے قیامت کے دن کی وحشت سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے اور امہ ابا کے لیے اتنی دعا ہو کہ اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت دے اور یہ دعائیں اتنی جناب اثر انگیز ہوں کہ ہماری دعاؤں سے ہمارے زیادتی کرنے والے باپ کو یا ماں کو یا والدین کو اللہ خوش ہو کر جنت الفردوس عطا کر دے جو اللہ کے عرش نیچے ہے یہ کرنا ہے ہم نے کام